کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا یار سلنا میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر چار چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں تو حضور اب حکم کرے کیا کرو فرمایا چال تو بول وہ کیا ہے کہنے لگا جی میں شراب کا بھی آتی ہوں ماز اللہ میں شراب کا دی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی آتی ہوں جاتی نہیں اور تیسری بات یہ کہ میں ماز اللہ اسمہ ماز اللہ زنا کا بھی آتی ہوں اور چوتھی میرے اندر بیماریاں کہ میں چھوٹ بہت بولتا ہوں یارتے چھوٹتی نہیں میں ان کے ہوتے ہوں یہ کلمہ کیسے پڑھوں آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے میرے معبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی بڑا نواز ہے نبی پاک میں حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے فرمایا ایک سعودہ کر لے میرے ساتھ عرض کی حضور حکم فرمایا چاروں میں سے ایک چھوڑ دے کلمہ پڑھ لے سعودہ کر لے کہا حضور حکم کرے کونسی فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے کیا چھوڑ دے اللہ اکبر فرمایا جھوٹ چھوڑ دے عرض کی باقی فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے تو جھوٹ چھوڑ دے اب لوگ کہتے ہیں کہ امران تھے کہ اتنی گنڈی چیزیں شراب بھی زنا بھی چوری بھی اور حضور نے صرف جھوٹ چھوڑوایا ہے وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا دل میں خیال آیا شراب پی کے سعابہ کے مجمع میں جاؤں گا اگر کسی سعابی نے پوچھا کہ تُو نے شراب پی ہے جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک عبادے کا کیا بلے گا اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کہ ایسے شراب پی کے کہتے ہیں دو تین دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزا نہیں آیا میں نے پٹکھی دیوار کے ساتھ بوتل میں نے کہا یہ تو گئی یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد کہتے ہیں پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں مو کالا کرنا تھا کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑ گیا ہے کہتے ہیں بس وجود چکنا چور ہو گیا کہتے ہیں بجنیاں دوڑ گئی میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے بعد دیکھا کیا بنے گا مابون نے کہا جھوٹ نہیں بولا اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں کہتے ہیں وہاں سے بھی لاؤٹ آیا اب میری زنا کی عادت بھی گئی اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا وہ آدمی کافلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویر تفتیش بھی کرے گا اگر پوچھتا پوچھتا مجھتا کہا گیا کہ تُو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا حضور سے بازہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آپ روح کیا بچے گی کہتے ہیں شام ایک دن میں گیا اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی میرا زنا بھی گیا میری چوری بھی گئی میری شراب کباب بھی گئے کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا شام بابا کی اپنا کام کرتے رہے میں صرف مصطفیٰ کا چرہ تکتا رہا میں بس چرہ تکتا رہا دیر ہو گئی تو ایک شام بھی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں اس معموم کا کمال دیکھ رہا ہوں ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی